درود پردے ملکے بلندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکے تو ایک قدم آگے آپ لوگ آجائیں اقبالہ کہاں آجاؤ باہ مضمل آپ لوگ بیٹا وہاں سے اگر ممکن ہو تو آگے آجاؤ بیٹا آجاؤ 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 بسم اللہ بیٹا میں کی آنکھ لینے توانوں سلام ہے توڑی پنجابی چاکھاں بے گاں آجاؤ شاہ بشی بھائی ٹھیک بیری علم سرکیچ بنا آجھا ٹھیک پڑے درود ملکے بلندہ دعا ہے مالک آپ سب کی یہ نوکریاں قبول فرمائے جن بدرگوں کے بلندی درجات کے لیے یہ ذکر ہو رہا ہے مالک انہیں کروٹ کروٹ سکونتہ فرمائے علفت بیٹا شرافت بیٹا اور ان سارے عزیزان علفت کے سارے عزیزان شرافت کے سارے سوزی ساری فیملی نازم ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک مالک سب کی حاضریاں قبول فرمائے ملتان تک سے شیخ اپورے تک سے گجران والا تک سے آج کی اسمیلیس میں ہمارے احباب شریک ہوئے مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے حدیثی کے ساتھ سے لے کے اب تک کتنے مہمان ذاکرین تشریف لائے مالک ان سب کو اور عزتیں عطا فرمائے اکبال بیٹا منظر میاں باقی وہ سارے بچے کس کس کا میں نام لوں گا جو اس کاروان کا حصہ تھے مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے نازم حاشم اکبر جن بچوں کو میں نے بار بار کام کرتے دیکھا ممنون مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے مری اللہ اس ذکر کا صدقہ نازم امبر تینی آنکھیں ہم ہو رہو نہیں اچھا ٹھیک ہے مری اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گونے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود مل کے بلند آواز اجازت ہے آو جی آو آگا جی آجو بسم اللہ کرم ادھے جگہ ہے نا آگا جی اس پاسے کافی جگہ ہے آج اچھا اگر لگی آو یار بسم اللہ 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 بلکل کوئی لمبی بات نہیں بیس بائیس منٹ آپ کے درکار ہیں اسی میں گفتگو سمیت نہیں ہے اور اس سے زیادہ ہمیں پڑھا تو ہو سکتا ہے شواق لڑ پڑے ہیں جی آتا ہی تعدد بھی ہاں بے بی بای وی منٹ دیناو کریم اچھا بس آگا جی میں نے ملنا ہے تو میں آگا جی نہ ملنا ہے ہو گیا کے ملنا ہے کہ ایک بہنوں یکم رمضان جو آدھا آندھی پہ یہ ہے پڑھو درود مل کے بلندہ اللہ 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 دو حرف ہیں عربی گرامر میں دو منٹ میری گال سننی ہے دو حرف ہیں عربی میں عربی زبان میں جیم اور نون ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جب کسی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک ایسی شئے وجود میں آ جاتی ہے جو ہوتی ہے نظر نہیں آتا سنی مہربانی بیٹا بہت شکریہ میں منتظر صاحب ارس کر رہا ہوں بہت شکریہ وہ شئے ہوتی ہے باجت شاہ جی نظر نہیں آتی جنین عربی زبان میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے شکم میں ہو ہوتا ہے نظر نہیں آتا بہت شکریہ بہت مہربانی حسن جی ہو میرا بچہ جنین میں گزارش کر رہا ہوں جی بابا جی بڑی مہربانی مولا اس طرح نے اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو ہوتا ہے نظر نہیں آتا اور اس بچے کی ابھی ظاہر ہے ولادت نہیں ہوئی ہوتی ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے جس کی ولادت ہو گئی ہوتی ہے اسے مولود کہتے ہیں اب پتہ نہیں علی کی ماں کیا کہہ رہی تھی کعبے کے درواتے پہ کھڑے ہوکے کہہ رہی تھی بے حقیل مولود اللہ محف کرے گا وہ بندہ جو میری بات تک نہیں پہنچا ناظر محسین شرافت اور بختوں میں میرا بچہ یہ بچڑے جیو ان سارے دیر ساری محنت دیر سارا کم کر دیں انجیم اور عفت جیو بے حقیل مولود اللہ اس مولود کا واسطہ جو ولادت تو پا چکا ہے ظاہر آج ہو رہا ہے جنہ عربی زبان میں ڈھال کو کہتے ہیں اسے آپ جیکٹ کہہ لیتے ہیں یہ جو آج کل سیکیورٹی والوں نے پہنی ہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سینہ نظر نہ آئے جنت اقباق کو کہتے ہیں آج بھی ہے نظر نہیں آتا ہے جیمنون جن ایک مخلوق کو کہتے ہیں اس وقت بھی موجود ہے دکھائی نہیں دیتی ظاہری زندگی میں بیاسی جنگیں کم سے کم علی نے نظر نانے والی مخلوق سے لڑی فضل جی میں بھئی دیکھ کر نصیب ہوئے ہاں بھی عزدار بولیا کرنا شاہ باش نعرہ لائے کر جی میرا بچہ ہلی 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 دیکھ کرنا شاہ اگر اگر کہ میں آج تک تو ان تعم تم ہوگی چو بھی علم نہیں سنی بارہ سال میں انتو انہا لوگ ہیں تو آج تک میں سنی نہیں میں کہہ پر دیننے گل سملے آرہی نہیں آرہی اچھا جیتے رہو سلامت رہو صدا سکھی رہو صدا آباد رہو ایک ایسی مخلوق جو ہوتی ہے نظر نہیں آتی منتظر سے لے کے اشفاق تک اور اشفاق سے لے کے منشاہ سے لے کے وہ آخری ماتمی تک چودہ کی قسم میں اس بچ جانے والے چنے ہوئے مجمع میں ایک بندہ اس جملے پہ بولے نا میرے بچے موشر میں تب بھی قبر تک راجگی رہوں گا کہ میں نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کا اور مجھے انصر اس کی قیمت مل گئی جو نظر نہ آنے والوں سے لڑ سکتا ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں ہاں بھئی بولے کرو بولے کرو قاضی صاحب جی شاہب آش شاہب آش فضل دیکھ کر نصیب ہونے میرے بچے ہاں اکبال جی وہ ہو جی مضم الفیر سلام ہی میرا جو نظر نہ آنے والوں سے لڑ سکتا ہو اسے شریعت میں علی کہتے ہیں اللہ کہہ یہ زبان سلامت ہے سکا سک نام کی ایک جگہ ہے مدینے سے بیالیس کلومیٹر کے فاصلے پہ آج وہ مدینے کا حصہ ہے جیسے کسی زمانے میں شیر شاہ وغیرہ کافی دور لگتے تھے آج وہ ملتان ہی نظر آتا جیسے کسی زمانے میں چونک بہت دور لگتا تھا لاہور سے آج وہ مانگا منڈی تک لاہور ہی دکھائی دیتا ہے نہیں سمجھ آنی میری گزارش سکا سک نام کی ایک جگہ ہے بیالیس کلومیٹر دور مدینے سے اس دور میں آج وہ مدینے کا حصہ ہے خبر ملی اللہ کے رسول کو کہ وہاں کفار جمع ہو رہے ہیں مدینے پہ حملہ کرنے کے لئے نبی نے صحابہ کو بلایا اور بلا کے فرمائے لشکر تیار کرو اس سے پہلے کہ لوگ مدینے پہ حملہ کر رہے ہیں ہم سکا سک چلے جاتے ہیں مدینے کا دفاع کرنے کے لئے اکثر مدینے سے باہر جانا پڑتا ہے بڑا دکھی کیتا ہے اس مندے جن سمجھائی ہے اس را فتیوں نہیں بولے جن گل نہیں سمجھائی انہیں من کی دعاتے ہیں میک مہربانی اللہ عزت دے میرے بچے کو اللہ جھولی آباد کرے اس لمحے کا صدقہ مدینے کا دفاع کرنے کے لئے اکثر بڑے لوگوں کو مدینے سے باہر جانا پڑتا ہے منتظر جی بہت شکریہ محسن جی ہو میرا بچے اللہ اکبر آو آو پانچ دس منٹ میرا ساتھ دور ازان ہے یا ہنج کوئی ایک تپنٹ سارا سریلہ ہویا بچے روند ہی سورے جن کے سزا آپ نے بس گئے ہیں پڑے اہدر اود ملکے بلندہ جو یہاں نذاکت پہ آئے دے اس گالت شک کی کوئنی انسان دا بچہ بڑتا ہے میرے الوکھا کل سمجھے ہی کہ نہیں آئی مدینے کو بچانے کے لئے مدینے کا دفاع کرنے کے لئے اکثر مدینے کو مدینے سے باہر جانا پڑتا ہے شاہ باش اکثر مدینے کو مدینے سے میں نہیں رکھنا ہے مدینے کو مدینے سے بسم اللہ جی باہر جانا پڑتا ہے صاحب اکرام نے کہا جی پتہ نہیں لڑائی ہو نہ ہو موسم بڑا اچھا ہے خجور کا موسم ہے یہی ٹھہرتے ہیں خجوریں کھاتے ہیں اچھا خجوریں بڑے شوق سے کھاتے تھے شاہ جس کی بھی ہوں خروڑ باری ہاتھ اچھا رہے منیاں آج اچھا پیر سلام ہے اس بندے تھے میرے مانی بیٹھا اللہ تجھے عزت دے اللہ تجھے ذکر نصیب فرمائے بہن چنگا لگا میں نے وہ بندہ اڑیس گالتے بولے ہے اکبال جی وہ توڑی کیا بات ہے میرا بچڑا خجوریں میں نے کہا بڑے شوق سے کھاتے تھے باگ کا باگ کھا جاتے تھے بارال سکاسک نامی جگہ پہ قیام ہو گیا نو دن رکے محمد نو دن کے بعد واپسی کا اعلان کر دیا سفر واپسی کا شروع ہو گیا اب بڑا بے مزہ سفر ہے میرے نبی کے ساتھیوں کا کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں کوئی مالی غنیمت نہیں کوئی حاصل وصول نہیں اوپر سے حالات کچھ اس طرح آنکھے ہو گئے کہ پانی ختم ہو گیا پتہ نہیں آپ میرے اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں آج کے بعد تجربہ کر کے دیکھئے گا گھر میں اگر چار پانچ بچے ہیں نا تو ایک بچہ ایسا ضرور ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ فریج میں کیا کیا پڑا ہوئے تجربہ کیجئے گا آج کے بعد یہ ایسی جاکے رہاں نا ساڑے سوزیوں نے بتا ہوں دا پھر چنگی چاہ کے تو لفظ دی اندھے نہیں ٹھیک ہے جی لالے موشوں ناشتہ کرنا ہے میاں جی کھولو وہ ساڑے ذہنے چوندہ ایک صحابی ایسا تھا جسے یہ پتہ تھا کہ کہاں سے پانی ملے گا ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر حل تو موجود ہے اپنے حالات کا شاہ با نیرمانی بہت شکریہ ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر حل تو موجود ہے اپنے حالات کا نبی نے کہا پھر جاؤ پانی لے آؤ دول دی اتنی آسان بات نہیں ہے وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات وہاں پانی بھی ہے جی وہ میرے بچوں وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے پر مگر اس پہ قبضہ ہے محمد نے اس سے کہا ذرا ادراک کرنا میری ذات کا میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی خود محافظ ہے اللہ میری بات کا فرماتے ہیں میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے اور پھر آئی تو مرتضی ساتھ ہے پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا آئی سفر میں تو مشکل کچھ آئی شاباش 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 ہزاروں سال جیو آشم جیو میرے بچوں سلامت رہو جی جیو سلامت رہو پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا اس سفر میں تو مشکل کچھ آئی ساتھ ہے ایک بندے کو بلائے نبی نے فرمائی یہ دو لہ جاؤ سامنے سے پانی لے آؤ تو ساں سوچ دے ہونا تو میں باس کر دی نہیں اس نے کہا جی میں فرمائے ہاں تم اس نے کہا جی واقعی میں فرمائے ہاں ہاں تم جاؤ پانی لیاؤ انہیں کہا بادشاہ میں تو بڑے عرصے سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں تو آپ میری طبیعت کو سمجھتے ہیں میں تو کبھی کسی بندے کے بچے سے بھی نہیں لڑا میں تو کبھی کسی بندے کے بچے سے بھی نہیں لڑا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پانی لیاؤ آپ کو پتہ ہی ہے میں تو بڑا شریف شہری ہوں آمن پسند آدمی ہوں میں تو میدان جنگ میں جا کے بھی لڑنا پسند نہیں کرتا میدان میں جا کے بھی لڑنا پسند نہیں کرتا میں تو اتنا شریف شہری ہوں فرما جاؤ وہ گیا رسی کٹ گئی ڈول گر گیا بندہ واپس آ گیا آپ کی ہماری میدان محشر میں نحسنین کے نانا سے ملقات ہوگی کوشش کر کے پوچھ لے نہ اس سفر میں ساتھ ڈول کیوں لے گئے محمد ساتھ بندے واپس آئے رسی کٹتی رہی ڈول گرتا رہا بندے واپس آتے رہے ہر آنے والے نے یہی کہا نظر نہیں آیا کٹنے والا نظر نہیں آیا اب نبی آگئے علی کے پاس فرماتے جن کا وصواس ہے غلبہ پیاس ہے میری افواج ہیں زیر زدیہ علی شاباش 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 میرا بچڑا آخری ماتمی بولے ہائے دری سلام ہے میرے پترانوں جی وہ بے فرماتے جن کا وصواس ہے غلبہ پیاس ہے میری افواج ہیں زیر زدیہ علی بانٹ ان میں بکا ان کو پانی پلا ان پہ احسان کرتا عبدیہ علی خندق و بدر و خیبر کا فاتح ہے تو ہے تجھی پہ رجل کی سندیہ علی آگئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلیں جب تلک تو کرے مدد پورے دے پورا پنڈا لگے صال تک روے گل میں ایڈی وڈی کی تھی ہے مگر محمد فرماتے ہیں جائے آلی پانی لے ہم مجھے دیکھ فرماتے ہیں جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دیں ان سے لڑکے بتا دے علی کون شاباش 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 کہتے اندر علی ہاتھ اٹھا ہائے دری یہ میرے بچوں اللہ اکبر میرے اصحاب کو دو دکھائی نہ دیں ان سے لڑکے بتا دے علی کتی بہن صدقے ان سے لڑکے بتا دے علی کون ہے چلے علی تلوار علی کے ہاتھ میں بڑے علی بیر علم کی طرف کنکھیوں سے دیکھا ایک دوسرے کو صاحب آنے اسے زیادہ مجھے کنکھیوں سمجھانا نہیں آرہا اچھا ہوا آج تک بندوں سے لڑتا رہا ہے آج جن آج سے لڑنے جا رہا ہے اے ہای ہای ادھر یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مجھر سلمان ہی نہیں دیکھ رہا تھا ایک محاورہ استعمال ہو گیا شواق مجھ سے اے بچوں پڑھنے دو ایک محاورہ انہوں نے ہٹا یار فضل انہوں نے واقع دو چار میں ڈھور پڑھن دے میں نے مہربانی کر میرل بیکھو پتہ نہیں کتنی دیر اس محاورے کا مزہ رہے گا اگر ان بچوں نے تمہیں سننے دیا تھا مسکر آ کر یہ سلمان کہنے لگا اس کے دشمن ابھی سر کے بل آئیں گے ایسی امدہ لڑائی لڑے گا علی آج کونے کے بھی جن نکال آئے گا جی جی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سنادے ماتے نہیں میں تیرے جہن کٹ دے ساں آتے نہیں سے بندین ہوں میں میاں تیرے جہن کٹ ہوں پتہ لگو میں نے تیرا جی استاد جی جی وہ پہ ایسی صدقے حسن جی ہو میرا بچہ ہائے داری ایسی امدہ لڑائی لڑے گا علی آج کونے کے بھی جن نکال آئیں گے پہنچے علی بس نتیجہ سنو اور آج کی گفتگوئیسی پہ تمام کر دیں گے ادھر علی چلے ادھر شاہ جنات نے جاسوس بھیجا جا دیکھ کے آ کون آ رہا جاسوس جن واپس آیا کی کراں کین ہوا کان بندے ہی توڑ گئے جنن لفظ ہمیں آندیا جاسوس جن واپس آیا اس نے کہا اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا اس کے چہرے سے جررت نمودار ہے آپ ہی آگے کیفیت سن میرے لما کھی تو وقت کیفیت سن اس نے کہا اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا اس کے چہرے سے جررت نمودار ہے اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے قضا اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے ہم رکابی نہیں بس صحابی نہیں وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے مطمئن پرسکون با دھڑک با جنو اپنی ہر ہی قدا سے وہ کرار ہے علی کو دیکھا نہیں صرف انداز سنا در کے جنوں کا سردار کہنے لگا کہیں سچ مچ وہ نور جلی تو نہیں موت کا رکس آنکھوں میں ہونے لگا غور سے دیکھا وہ علی موت کا رکس آنکھوں میں ہونے لگا غور سے دیکھا وہ علی تو نہیں پہنچے علی شاید جنات کے طور پر اپنے آدم پانی نہیں ملے گا علی فرمتا ہے میں اب الادم ہوں اور پانی لینے نہیں آیا شاباش شاباش جڑے سمجھ گئے توڑا شکریہ جڑے نہ ہو سمجھے فون تے پچھے ہے میں اب الادم ہوں میں پانی لینے نہیں آیا کہتا ہے کیا مطلب والفتح بازت ہے میرے مچہ آگ چھوڑے آئے میرے امام دمانہ دی موجود کی دی قسمیں اللہ درجات بلن سرماوے قبل و کعبہ سرکاری اللہم نصیم باسزوی آلاللہ مقامہو نور اللہم مرکدہو انچولی کراچی موینو العذاق کراچی تھی سب تو وڈی میلے سچوا کے در قبل نصیم صاحب ممبر تھے میں ایک گل کی تھی میں بھی ٹور جانا ہے وہ بھی ٹور گئے نصیم صاحب میں نہ کبھی باقی ٹائم تم ہی پڑھو میں اسی جملے کے نشے میں ہوں وہ میں نہیں پتا کن کل سمجھاوے کن نہ سمجھاوے اس نے کہا اپنے آدم پانی نہیں ملے گا علی فرماتے میں ابول آدم ہوں اور میں پانی لینے نہیں آیا میں کونہ لینے آیا ہوں بد نصیب ہے بندہ چند سمجھا گئی تھی ہو دا ہاتھ نہ چاہے آسن منتظر قرآن تھی قسم میں اس بندن والے نہیں آدھا مہلے سنندا چند کل سمجھا گئی تھی ہو نہیں بولیا ہاں شرافت علی فرماتے ہیں میں پانی لینے نہیں آیا میں کونہ لینے آئے ہوں اس نے کہا کیا مطلب علی فرماتے ہیں تُو نے مجھے گوھر سے دیکھا ہی نہیں جو پانی لینے آئے تھے وہ ڈول لے آئے تھے میں تلوار لے آئے ہوں ہاں 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 بے دریس جی وہ جی وہ علی فرماتے ہیں جو پانی لینے آئے تھے نا وہ ڈول لے آئے تھے میں تلوار لے آئے ہوں توقع تھا کونی انصر ہر بندے تھے میں نو نراضی نہ ہوں میں نلکے آ لے ہوں لیکن جنہ بندے تھے میں پتا ہے سننے لینے دن اوہ میری گال سنے جائے باہ میں جھنک تو ہوتے باہ میں ملتحان تو ہوتے باہ میں شیخ عبرت ہو سنی جی تجھے تو آئے ہوئے نا میرے جملہ ضائع نہ ہو جائے کہتا ہے میں پانی نہیں دوں گا علی فرماتے ہیں ہٹ جا میں تیری اوقات پانی پانی کر دوں گا جی آگا جان میں پانی کبھی ملتحان سناؤں گا تجھے تفصیل سے میں پانی نہیں دوں گا علی فرماتے ہیں ہٹ جا میں تیری اوقات پانی پانی کر دوں گا کہتا ہے تو مجھے جانتا ہے علی فرماتے ہیں میں تجھے جانتا ہوں تو مجھے نہیں جانتا ہٹ جا اپنے آپ کو لانت سے بچا لے پانی میری زوجہ کا حق مہر ہے اور جو میری زوجہ کے حق پہ قبضہ کرے اللہ اس پہ لانت کرتا جدو تو انہوں اپڑ جائے جملہ جدو تو انہوں اپڑ جائے واد اچھا تو ضروری طریقے پہ ہونے داد دیو فون تو ہی ہو سکتی ہے فضل دادی ہے نا منظر اللہ اکبر ساتھی جی وہ بھے سنی تھکی نہیں میرا بیٹا گئے ہائے دری جو میری زوجہ کے حق پہ قبضہ کرے اللہ اس پہ لانت کرتا ہے پہلی بار گھبر آیا کہتے تھا تعرف تو کرا تُو ہے کون علی فرماتے بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں مجھے کہتے ہیں کہہ رے جلی یار شپار گیا میں مگ گئی نوکری راضی رویہ دو ڈھائی منٹ میں ہور پڑنا راضی ہیں بھائی بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں بھاگنا واتوں سے لے جا کے آ کہتے ہیں بابوی تو اٹھا جانے ہی کافی ہے میں کوئی اسے لیا کیا میں لگا جاؤں بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں مجھے کہتے ہیں کہہ رے جلی ارش پر میری تلوار کعوار فننار کرتا ہے اور کاٹتا ہے ادو ڈھونڈ کر ایک واقعہ پورا میں پڑ گیا آشوا خیدر یہ سفر اب ان لوگوں کو کرنا ہے مزمل شاہ جنے شیر سننا آتا ہے میری تلوار کعوار فننار کرتا ہے اور کارتا ہے ادو ڈھونڈ کر علی فرماتے کہ انہیں بیٹھوں تو صدیان گزر جائیں گی میری جررت کی امثال ہیں اس قدر کبھی شامعہ احد کبھی خندق کا دن کبھی خیبر قدر کبھی مرحب کا سار شاباش کبھی شامعہ احد کبھی خندق کا دن کبھی خیبر قدر کبھی مرحب کا سار علی فرماتے ہیں میں اللہ کی اس کائنات کا اکیلا جنگ جو ہوں جب میں لڑنے پہ آ جاتا ہوں تو تلوار روک لیتا ہوں اس نے کہا کیا مطلب ہر کوئی لڑائی تیز کر دیتا ہے تو تلوار روک کیوں دیتا ہے علی فرماتے مجبوری ہے میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو جیسے سہرہ کے ہونٹوں پہ پانی پڑے روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنا مہتمداری ہے اچھا اچھا ٹھیک روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنا لی ہاں جو تم کہوں میں وہ پڑھ دیتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جی دو سے ڈھائی منٹ زیادہ سیادہ آپ کے اور لینے گیارہ بچے علی کی بیٹیوں کے شہید ہو گئے شام غریبہ قرآن دا واسطہ انہیں انہمچن سمالنا پہ بولن نہیں دو ہنجو میں چاہی دیا مجلس تا بالکل آخری حصہ ہے سال دینوں کریئے سارا سال راک کران دے ترلے الفت کردہ رہندہ میرے کردہ رہندہ ہے بابا میلس کا نام نہیں شرافت سارا سالہ دہ رہندہ بابا اتنے وجہ شروع کرے سوں اتنے وجہ مکیسوں مقصدی ہے اندر میں قبول ہو جائے دو آنس کو چاہیے پتہ نہیں میں کیا پڑھتا کچھ پڑھنے کی طبیعت تھی میری شرافت ظاہرہ بیٹا ہے میرا بانی ہے میلس بھی یہ انہیں منوہ کے وڈی سے رہندہ مسائب تو سنگھڑی وے کھو مہدو یا ڈھائی میٹ پڑھنا ہے اٹھارہ سال کی بڑھیانے کھدا نہ روئے ہو میرا بچڑا یہ ذکر نصیب ہو بھی شاہ باش ادھن آئی ازاداری میرا پتر ہانج لڑکے تیری داری تو ہی آگئی ہے خنتوا منگی ذکر حسین منگی طاقت منگی ذکر کرندی میری سینڈ تو باجت شاہ ما شرط ایلانہ تو اس بندے تھے جنہاں روامن واسطے کوڑ مارے میں کے اٹھارہ سال کی بڑھیانے میرے بیٹا ناراض نہ ہونا امام حسین دے ازادار ہو سارا گھر ہی ازادار ہندہ ہے ذکر انہ گھرے ہے میری دی اٹھارہ سال دی بڑھی ہندی ذکر ہو امام حسین دے ازادار ہو میرا بچہ شاہ باش میرا بیٹا انجی ماتم کرنا ہے بڑی دازی ہندی یہ دکھے باسی علی سینڈ تو انہوں میں داس نہیں سکتا میری یہ دیا میں کتنی دکھ ہی ہے ماہ حسین دی چلو تو سہی مسکین لوگ ہو تو انہوں کو غریب تو غریب بندہ یاد ہوئے رہا تو اٹھے بوہے تھے ٹور آیا ہوئے تو اس تو انہوں کے ہوئے میرا پتر مر گئے میں انفاتحہ بڑھو قرآن دی قسم ایڈی غریب ہے ناظر ماہ حسین دی ہر میلے استیان دیئے تھے ہک ایک بی بی دیا کون آکے آ دیئے میرا حسین مارے آگئے میں نے پرچایا کسے نہیں میرا پتر مارے آگیا ہے میرا اکبر مارے آگیا ہے ماتا ہمجھے نہیں آندا ہو نہ کرے نا جیڑا بہو امیر ہے ہتھنا مجی واجد پیر او میں صدقے منے کدا نہ رو وہ انجیں جھولی پھیلا کے جی میں بیٹھے منے انجی بانے ہیں اللہ اکبر ہاں فضلی ہو حقی سینڈ تو پنندا مگ گئی مائلس ترائے تو چار منت زیادہ میں ہور لینے نے غربت دی انتہائے مزمل پیر تو اڈی میری آج کافی دیر قومیات تے گفتگو ہوندی رہی ہے اللہ تو انہی عزت دے وے تو اڈی اندر بڑا درد قومیات دا میں نے بڑا چنگا لگا ہے اے بادشاہ دے علم تے ہاتھے اے سخین دا جھولا پہ ہے میں نے اس جھولے اور علم دی کا سمیں میں اکھا نال پڑے آئے اے ڈی غریبے ماہ حسین دی تُسا ہونے میلے سمکا کے باہر جانے ہیں تے حسین دی امڈی دا ہیک ہاتھ پاسے تے ہیک متھے تے رکھے تو اڈی چو ہر بندے دا نا لے کے آ دیئے تو اڈباؤں شکریہ تو اڈی بڑی مہربانی انا گریباً او نازم ماتم ہا شم ماتم کی تا کرو سینے تے ہاتھ مارے کرو میرے بچے ماہ حسین دی شوا کے در آ دیئے سنی کا دینا رومے اللہ اکبر جی استاجی وائی نجف دعا تا مگنا یار جی سماؤں لے جا بیٹھ ہیں ہنجو نال تیرا سارا چیرہ بھرے آپ پہ ہیک ایک عزد آردہ نال ہے کہ جی پیر میں صدقے ہیک ایک عزد آردہ نال ہے کہ دی تو اڈی بڑی مہربانی یار دے رشتے نال میں جو آخ لما انجو واجد مرشدے میں نوکہ رہو دا وڈا بھی رہائے میری برداشت کر دے او دی مہربانی ہے ہین سارا پاس رسول دھینوں آکھیں آبے میں لگا آم میری سینڈ فرما ہے بابا تو ڈاپڑا گھارے آؤ منتظر بھئی تاہیں توجہ کرنی ہے نکہ پھر آئیں اے میرا حکم ہی بیتا ہے جملہ پڑھنا ہے میری سینڈ فرما ہے آؤ بابا محمد فرما ہے میرے نہ لیکن نابی نہ صحابی بھی ہے میری سینڈ آکے نہیں بابا او بار کھلا رہا بے تو ساندر لگے آؤ محمد فرما ہے انہوں نہیں دستا میں ایک نکہ جہاں سوال کروں ہاں شاید میں تھے چھوڑ دے وہاں کیڑی میں ذاکری کرنا ہے الفت پتر جو ہے میرا میں کیڑی ہے تھے ذاکری میں منہ منہ شرافت آیا کھنا میری سینڈ فرما ہے منتظر دے وہ میری اندھی ہیں تو ساماتم کرے آئے شاید دینا پترانو انسر میری گال سمجھی نہ ہوئے جیدہ انیا نالوی پردائی پتہ نہیں میں کی پڑھ گیا ہے جملے شرافت باس مصحب تو میں بوں پڑھ گا پڑے ہے میں پیادن آزم جیدہ نظر نام انال نال انے انال نوے کھڑن نالی پردائی جدو عوضے چہرے تائیں کسے نام مہرم دا ہاتھ آیا ہوئے 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 نہیں آتا جیدہ ماتا منو چھوٹی ہے نا وئی ہاتھ مالے کر چھینے تے الفت اللہ اکبر جی منتظر کدا نہ روو اللہ اکبر آگے سے یا لی میرا جنادہ رات مو چھوٹی ہے یا لی من غسل آف دیمی پتہ نہیں کیوں منیاں میرا دل پہ کرتا ہے میں جملہ سمجھا ہوں بندیاں سیدہ دے ایک واری ہاتھ چاہو بھئی مضمل پیر مرشد پیچھا بیٹھے ہو واجد شاہ اجازت ہے دل میرا کر گیا ہے میں جملہ سمجھا ہوں آگے سے یا لی منو آف غسل دیمی یا لی محسوس نہ کریں تین میرے پتران دا واسطہ جدو من غسل دیمینا ہاتھ آرام نہ لامی میں بڑی زخمی ہیں ہوئی ہوئے 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 اللہ اکبر اللہ رو کدانر اومیhaiرا بچڑا جمانیہ مانو اللہ اکبر یا لی میرا جناہذہ رات نو چھا بیا ہے یا لی من غسل آپ دیویا ہے یا لی میرے کفندے پارچھے تبدیل کر دے رویا ہے نو پارچھے اے اتلی جادر جڑی ہوں دیئے نا آگا جی جنازے دی اتلی تلوی جڑی دے پورا جنازہ علی پڑ جاندہ ہے انہوں آدھن پارچہ نو پارچے بدلن علی نے رات نہیں رک دی بتو نو چادرہ تبدیل کی دیئن علی بتول دیا رات نہیں رک دی اسے ہاں کدا نہ رہو ہے میرا بچڑا شاہ باش بخت وی عزت وی رزق ہوں نے اللہ اکبر نو پارچے تبدیل کی تن علی یہ حق کا ہی ماتمدہ جی میں کر دیئے بچیوں شاہ اللہ ماہ حسین دی راضی ہوں نے آخری جملہ یا علی میں نے کوئی سلابتے میں یا علی میرا جنازہ کھلی چار پائی دینا چاہویں میرا بند تابوت بناویں سمجھ آگئی مہلے سمجھ تھے ہی چھوڑ دیمی یہ راضی رہو ہے ماتمدہ یہ دو مٹ ماتمدہ روک رہا بھئی یا علی میرا جنازہ کھلی چار پائی دی نہیں چاہوڑا یا علی میرا بند تابوت بناویں علی فرمائے پتول سارے مدینے کھلیاں چار پائی دی جنازے اندن تیرا بند تابوت کتوں میں کھئی یا علی منو اسما بنا کے وکھایا ہے منو ام ایمن وکھایا ہے یا علی ارد ویچنا میت لکویں دیئے کی کروں الفتر دا پڑھتاں تا میں ڈر رہے انہاں الفتر نہیں کی بنے نہیں پڑھتا تا انہاں راض ہوں دیڑا پڑھتے بیٹھا ہے واجد شاہ مندہ سمجھ اس وسیعت تا کی کر آکے سے یا علی میرا بند تابوت بناویں بند تابوت مئیت لکویں دا ہے علی فرمائے پتول کھلی چار پائی دی تیرا تابوت کیوں نہ چاہوڑا محمد دی دی فرمائے یا علی کھلی چار پائی دینا جنازہ پڑھنا لے بندیاں نو بتا لگویں دا ہے میں میت دے حالات کین یا علی تیری غیرت دی کا سمجھ بندیاں میں نویتنا مارے آئے میرے بدن تے گوشت موکہ گیا ہے یا علی تیری عزت دی کا سمجھ یا علی بندیاں میں نویتنا مارے آئے یا علی میں دھیاں دے سامنے مارے آئے میں پترہ دے سامنے مارے آئے میں حسان دے سامنے مارے آئے کیا حال ہو گیا ہے جی میرا بچڑا جی ہو دیکھ کر نصیب ہو بھی دھیر بخت ہو بھی شرف یہ بچے تیرے سارے جی میں نے انہیں سارے اندھی زندگیوں اللہ اکبر یا علی من اتنا ماریا نے میرے بدن تے گوشت امہ کو گیا ہے یملا آخری مگ گئی میری میلیس آگیس یا علی میرے بچے نو وسیعت کر رہے بیٹوڑی امڈی بطول موت آلے ویلے تو انہوں حکم پہ دین دی حسین نو آکھیں تیری ماد حکم ہے حسین نو آکھیں تیری ماد حکم ہے اے میرا حکم میری اگلی نسل تک منتقل کرنے جو دو قدعی میرے کسے بچے نو فدہ کا مل جائے نا چوتھا حصہ غازی دیاں پتران دیوے یا علی میں نگا دی بڑا فیارہ لگتا یا علی میں زخمی حتھانال اب باس نے چولے سیندھی رہیاں یا علی میں زخمی حتھانال آخری جملاتیں موقعی میلیس زخمی حتھانال نا چولے اب باس نے سیندھی رہیاں آگز یا علی جنہ میں نمارے ہیں میرے جنازے دینام جلے حالات ہوئے پہن بیٹا میلیس دے آدھے زخمی ہوئی کی میں اندر کل ہی بطول آئی باہر چال ہی بند آئی حتھانچ تازیانے آن آٹھ تازیانے آن دھیر ساریاں لکڑیان آگل آمندہ سامان آئی باروں کسے بندے پچھے علی کی تھے اندروں بطول درد آگئیے باہرالہ بند آدھائے میں تھوڑا جہاں دروازیں دھکا دیتا ہے میں بطول دا ہتھ نظر آئے فَسَرَبْتُو ذَوْتَ قُنْفُز میں قُنْفُز دے ہتھوں تازیانہ لے آئے فَسَرَبْتُو عَلَىٰ يَدَائِحَا میں بطول دی ہتھیلی دے تازیانہ ماری آئے میں آکھے بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ دروازہ بطول چھوڑ نہیں آنڈا ماتم جلنو آنڈا ہے ماتم کرو نا میں آکھے بطول ماتم اے اسے ماتم اے اسے یا حسین 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 امامِ زمان اُڑ جلدیا رکھتو ذرا پردِ حکار امامِ زمان اُڑ جلدیا رکھتو ذرا پردِ حکار رکھ تو ذرا پردے ہٹا رکھ تو ذرا پردے ہٹا رکھ تو ذرا پردے ہٹا سارے مومنین نے نماز ہے کہ صرف اتو اپنے ہاتھ بلند کرنا تے کو واسطے اونا پھیڑینا تے کو واسطے اونا پھیڑینا جینا پھیڑینا کوئی میرے ہاتھ رکھ تو ذرا پردے ہٹا رکھ تو ذرا پردے ہٹا تے کو واسطے اونا پھیڑینا تے کو واسطے اونا پھیڑینا جینا پھیڑینا کوئی میرے ہاتھ بھی بہتے ذرا پردے ہٹا رکھ تو ذرا پردے ہٹا رکھ تو ذرا پردے ہٹا دمام زمان اڑ جلدیار رکھ تو ذرا پردے ہٹا سکینہ نہ نہ رو رو اکیہ اللہ میں दاہ تو ہے گوا نہ 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 رو رو اکیہ اللہ میں दاہ تو ہے گوا پیڑا لائلہ تو بچ گیا پیڑا لائلہ تو بچ گیا گھر گھر گھія میرے آگا ایمہ میں جمعہ ہڈ پردے ہٹا ایمہ میں جمعہ ہڈ پردے ہٹا جو مومنی اور مومنات اپنے دلائیں دیکھ دعا کو اشارت رکھتے ہو قبولی ہے قبیلہ ہے رو کے سیڑ کو دیکھ دیں دعا کو انشاءاللہ ضرور کھوٹی ہو جاتا ہے سکینہ نے رو رو آکے آ اللہ میڈا تو ہے گوا سکینہ نے رو رو آکے آ اللہ میڈا تو ہے گوا تینا دائیلا آتا بچ گیا تینا دائیلا آتا بچ گیا گھر بچ گیا میرے آبے 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 زمان دو موسیقی سنوبہ سنوبہ ہائے ہائے شام اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد